بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک ناظرین آپ کے سامنے جو دن بر کی اہم خبریں ہیں اور وہ ان کے ساتھ تجزیہ آج تین نومبر جمعہ کا دن ہے اللہ جمعہ پاکستان پر علیہ السلام پر مبارک رہے لیکن آج سے ایک سال پہلے ایک سیاہ دن تھا عوام کے عشق پر عمران خان پر حملہ ہوا اور اس پر بات کریں گے شاہ محمود قریشی سے خفیہ مذاکرات کی افوائیں چل رہی ہیں ان میں کیا حقیقت ہے کمپنی بلاخر اطلاف کرنے پر مجبور ہوگی کہ عمران خان مقبول ترین لیڈر اس کی وجہ کیا بنی کیوں مقبول کرنا پڑا ایک طرف مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے افغان دوسری طرف وزیراعظم نگران اپنے اہل خانہ کے ساتھ افغان شہریت یہ معلومات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور افغان وزیر دفاع پاکستان کو خبردار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کا اعلان ہوتے ہی کہ پی میں حالات بھی خراب ہونا شروع ہوئے اب ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی تیاری ہو رہی کون لوگ اس میں اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں انتخابات کیس میں ایک عاضی فائز صاحب نے بڑی امدگی سے چلاکی دکھائی کہ اچانک الیکشن پر یہ لوگ متفق ہوئے لیکن اس کی اصل وجہ کیا نکلی آئی ایم ایف صدر پاکستان طاقتوار لوگ یا سپریم کورٹ اس کے علاوہ سائفر زمانت کیس کوٹ میں لگ گیا سپریم کورٹ میں یہ بہت بڑی خبر ہے ایک اور انٹریویو ریکارڈ ہو چکا ہے لمج یونیورسٹی کے بچوں سے بھی پریس کانفرنس کروا دی گئی اور ان تمام باتوں کی میں آپ کے سامنے تفصیل لگتا ہوں استحقام پاکستان کا دوسرا جلسہ قبرستان میں ریڈ کارپٹ کس کو دیا گیا اور شیخ رشید اصل چلاگاہ پر پہنچ گئے ان سب کی تفصیل آپ کے سامنے ہیں لیکن آٹھ فروری الیکشن کی تاریخ یہ صدر مملکت آریف علوی کی سر تجویز کی گئی جمعرات کا دن بڑا اہم معاملہ تھا ہفتہ یا اتوار ہوتا چھٹی کا دن آپ کو پتا ہے جمعہ کا لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں جو کام کرتے ہیں شہروں میں اور سکول کالوجیز پرائیویٹ ادارے مارکٹس سب کچھ بند ہوتا ہے لوگوں کو بس زیادہ وقت ہوتا ہے لیکن اس دفعہ عوام آرام کرنے کے لیے نہیں اس دفعہ سرکاری سکولوں کو شہر چھٹی تو ہوگی لیکن عوام کا صرف ایک ہی مقصد ہے جمعرات کا دن بہانہ نہیں بنے گا عوام آرام نہیں کرے گی یہ دن صرف اور صرف پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے اور سب سے پہلے یہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے کوئی آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے الیکشن کا فیصلہ کہ ایسا نہیں ہوا آئی ایم ایف کا وفد اسلامباد آیا سات سو دس ملین ڈالر کی قسط ہے ورنہ تنخوان دینے کے پیسے نہیں ججز کو بھی تنخوان نہیں ملنی تھی اسی لیے اچانک قانون اٹھا جاگا اور انتخابات کی طرف دوڑا کوئی اور حل موجود نہیں تھا یہ آئی ایم ایف کو دعائیں دیں ورنہ آپ کو یاد ہوگا چودہ میں ہی الیکشن جب پنجاب میں اعلان ہوا تو تین تین چار چار امیدوار اراؤنس ہوئے زمان پار کے بعد ٹکٹ کھولڈرز کی لائنیں لگی تھی اچانک مریم مرنگزیب نے اعلان کیا تو کوئی الیکشن ایکشن نہیں چلو اٹھو سب جاؤں یہاں سے پھر وہ ہی ہوا حال شریف کو پنجاب میں الیکشن منظور نہیں پورے پاکستان میں کیسے منظور ہو لیکن یہ سب ماملہ مختلف ہے بدنیتی لیکن پھر بھی چیک کر لیں ایک دفعہ قاضی فائز صاحب نے تحریری فیصلہ دیا الیکشن پر ڈال دیا صدر آرہ فلوی پر ملاقات سے انکار کیا الیکشن کمیشنر نے وہ کہتے ہیں انتخابات کی تحریح کا اعلان انہوں نے نہیں کیا مشکل میں ملک انہوں نے ڈالا اب آرٹیکل ایک سو چھاسی کے تحت یہ اپنی رائے دے سکتا تھا آرہ فلوی تو جو بارداد سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آرہ فائز عیسا صاحب نے وہ الیکشن کی تاریخ ملی بھی منظور بھی ہوئی اب دن کتنے رہ گئے اٹھانوے اچھا نوے دن کے انتخابات کا معاملہ چل رہا ہے اور یہ کتنے دن دے رہے ہیں اس کو کرانے کے لیے نوے دن کے معاملات کو اٹھانوے دن میں اور نگران حکومت تمام غیر آئینی بدستور قائم دائم الیکشن کمیشنر جو ملاقاتیں نہیں کرتا تھا وہ اپنی جگہ قائم کر رہا ہے اور شیر افضل مربط ہوتا وہ تو کہتا آئینی وڑ گیا ہے لیکن قاضی صاحب نے لکھا کہ جس اینکر کو انتخابات ہونے پر خطرہ ہے ذاتی محفل میں یہ اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کی اہلیہ کے ساتھ کوئی نہیں بات نہیں کرتا یقین کر رہے ہیں الیکشن کمیشن انتخابات کو لازمی پھیلائیں اور مایوسی پھیلانے والوں کو یہ حکم دیا کہ ایسا کام میڈیا پر نہیں ہونا چاہیے نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے عمران خان اور آپ کو پتہ ہے اس کے ورکر سپورٹر پہلے دن سے چیخو پکار کرے صاف الیکشن ان کے لئے تو عید کا دن ہے آرٹیکل سکس کے ذمہ داروں کو تیین کرنا چاہیے تھے یہاں انہوں نے کیا کیا عمران خان نے اسیمبلی تحلیل کی اس کے بیچے پڑھ دی اسیمبلی تحلیل کر کے کہتے ہیں آئینی بہران بڑا اب شہباز شریف جان بوجھ کر دو دن پہلے اسیمبلی تحلیل کرے تاکہ ساٹھ کی جگہ نوے دن ملے تو وہ جائز ہے کیونکہ قانون میں ہے اور وزیراعظم عمران خان اگر قانونی حق استعمال کرے اس وقت آئینی بہرانوں سے بنا دیتے ہیں کیا ماضی میں اسیمبلیہ نہیں ٹوٹی البتہ عدم اعتماد پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوئی اور عارف الوی پر آرٹیکل سکس کی کاروائی کرنا چاہتے ہیں جو اختیار صدر مملکت کا تھا کہ اس نے استعمال کیوں نہیں کیا وہ اس نے کیا گریم نے استعمال کوئی مانتہ نہیں تھا سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ جی عمران خان کے دور میں جو اسیمبلیہ ٹوٹی وہ غیر آئینی تھی یہاں پر ایک دفعہ پھر وہی مولوی منیر کا نظریہ ہے ضرورت اور انہوں نے قانون کو ربڑ کی نو کی طرف جس طرح مرضی موڑ لیں جو مرضی کر لیں کہ نو اگست کو عمران خان نے اسیمبلیہ تحلیل کی لیکن وہ ساتھ یہ نہیں کہہ رہے کہ آئین اور قانون میں وزیراعظم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جب سمجھے اسیمبلی توڑے عوام کے پاس جا سکتا ہے لیکن اسے اس کی ذمہ داری پوری نہ کرنے والے کون ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے پر جلتے ہیں عارف علوی نے دس اگست کو شہباز شریف کی دیوئی ایڈوائیس پر عمل کرتے ہوئے دو دن پہلے اسیمبلیہ تلوائیں اسی صدر نے عمران خان کی بھیجیوئی ایڈوائیس پر آٹھ اپریل کو اسیمبلی تحلیل کی دونوں میں فرق کیا ہے آرٹیکل دو سو چوبیس واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کنوے دن میں انتخاب ہوئے اس اصحاب سے جولائی میں جب عمران خان نے سیمبلی توڑی تو جولائی میں الیکشن ہونے چاہیے تھے لیکن یہ الیکشن نہیں ہونے دیئے گئے اب اس پر ہاتھ ڈالنے کی بجائے عمران خان اور آرف علوی پر صدر نے تو خط لکھا تھا الیکشن کمیشن جواب ہی نہیں دیتا وہ چلا گئے تھا بار رب جو ہو گئے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ عمران خان اس مہینے کے آخر تک جیل سے باہر آتے ہو نظر آرہے دس نومبر تک یعنی سات آٹھ دنوں کے بعد پورے پاکستان میں انشاءاللہ آپ کو ایک ہی نام نظر آئے گا عمران خان اور انشاءاللہ ان کی زمانت بھی ہوگی اور جلسے جلوس کی اجازت بھی ہوگی اور شروع بھی ہو چکی ہے شادرہ میں مل چکی ہے عمران خان کے سائفر کیس کی درخواست کی زمانت دائر ہو چکی ہے ڈائری نمبر لگ چک ہے سپریم کورٹ میں اب تھوڑی سی اس پر شرم کریں لیول پلینگ فیلڈ کی بار بار بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس پر کرتے گئے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اگر زمانت دیتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں خطرہ ایک بات کا ہے ایک بات یاد رکھیں خان جیل میں الیکشن سے پہلے تک محفوظ ہے یہ میری ذاتی رائے کیونکہ الیکشن کی کمپین کی کوئی ضرورت نہیں عمران خان کو کسی جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ان کا ایک ویڈیو خطاب بھی کافی تصویریں ہی کافی ہیں اب تو بلکہ ان کا البتہ منصوبہ خان پر حملے کا خصوص تحس دوران لیکن یہ آپ سب جانتے ہیں عمران خان کسی زمینی خدا کو تو مانتا نہیں اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہے آج سے ٹھیک ہے ایک سال پہلے تین نومبر دوزار بائیس کو آپ کو یاد ہوگا خان پر جب حملہ ہوا اس کی اپنی حکومت تھی وہ کہتے ہیں اسیمبلی نہ توڑے خان اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا کبھی قاضی فائز نے یہ پوچھا کیوں نہیں کروا سکا کیا سپریم کورٹ نے اس پہ ایک بھی نوٹس لیا جتنے لوگ لاپتہ افراد ان کے ساتھ قانون کا کھلوار ہو رہے ہیں انہیں پندلہ پندلہ دفعہ گرفتار کیا جاتا ہے لوگوں کی گھروں میں نکاب پوش گز جاتے ہیں خیبر پختونخواہ میں ابھی جو معاملہ ہوا اسی طرح جو پریس کانفرنس ہی ہو رہی ہیں انٹریوز ہو رہی ہیں بندوق کی نوک پر اور سب سے بڑی بارداد دیکھیں تحریک انصاف کے جتنے ٹکٹ ہولڈر ہیں اب ان کی لسٹیں ملا کر انہیں اٹھایا جا رہے ہیں سپریم کورٹ ملک میں مچی اس لاکانونیت کو روک سکتی ہے پشابر ہائی کورٹ جلسوں کی الیکشن ریلیوں کی اجازت دیتی ہے وہاں دعویٰ بول دیا جاتا ہے کیا اس کا نام جمہوریت ہے ان لوگوں نے تو پوری لسٹیں تیار کیے ٹکٹ ہولڈرز کی کہ جو جو الیکشن لڑنا چاہیں گے انہیں اٹھائیں گے اغوا کریں گے لے کے جائیں گے یہ سارا معاملہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے چیف جسٹس کازی صاحب کا یہ نہیں رکوا سکتے یہ بھی ایک پارٹی ہے اس پورے عمل میں الیکشن کمیشن ایک پارٹی ہے پی ڈی ایم کی چودہ جماعتیں ہیں آپ کو بتا ہے طاقتوار لوگ ہیں پولیس ہے بیروکرسی ہے اگر یہ جمہوری عمل کو نہیں چلنے دیتے تو پھر اس حساب سے پاکستان کی تاریخ کے یہ ایک عجیب و غریب الیکشن بننے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں ہم خیال کہتے ہیں ججز بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف یہ پنجاب اور کی پی کی الیکشن کیسز کو سننا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں جی وہاں سے فیصلہ نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے سیملی توڑنا آئینی ہے غیر آئینی ہے حالانکہ یہ کیسز بھی ہائی کورٹ میں لگے ہیں اس پر ہی اپنی دیرے ہیں پریکٹس پروسیجر ایکٹ میں انتہائی اکثریت اور سادہ اکثریت کا معاملہ قانون سازی سے اپیل پر وہ لگ رہے ہیں اب اس کیس میں دو تہائی کی بجائے سادہ اکثریت سیلیکشن کی تاریخ دینے کے اختیار صدر کو ہے اب یہ انہوں نے ناجائز قرار دے مطلب انہیں خود نہیں پتا ہم خیال کہ ان کے اپنے خیال ملتے ہیں کہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور یہی عدالتیں جسے اسلامباد ہائی کورٹ آپ کو پتا ہے امنان خان کے وکیل وہ شیر افضل مروت کا آپ کو پتا ہے دیرہ اسماعیل خان میں اس پر مقدمہ ہوا تو وہاں پہ پاور فٹورنی نونے کی وجہ سے انہوں نے اس مقدمے میں ریلیف نہیں دیا اور یہاں نواز شریف کو بغیر پاور فٹورنی کے ریلیف دے دیا وہ شیخ سیبل کو صحیح کہتا دی یہ لوگ کبھی فیس نہیں دیکھتے کیس نہیں دیکھتے فیس دیکھتے یا فیس دیکھتے ہیں خدیجہ شاہ کو سائبر کرائم ایف آئی اے میں جسمانی ریمانڈ پر اور وہ بھی وجہ کیا کہ چھے مہینے پہلے قابل اعتراض ٹویٹ اس کی بنیاد پر مقدمہ اور مزے کی بات ہے وہ اکاؤنٹ خدیجہ شاہ کا ہے ہی نہیں اب وہ اکاؤنٹ ٹویٹر پر موجود ہی نہیں اب کس کو پتا کہ وہ ٹویٹ کس کی تھی اب سنم جاوید کا توہین عدالت کا کیس بڑا مضبوط کیس اس میں بھی سمجھے لیکن اسی جگہ نواز شیف کی تقریر آرمی چیف کے خلاف موجود تھیں وہ ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوا بارال اسی لئے لوگوں کو قانون پر اعتماد نہیں پھیر رہا تھا اور ان سب کے ساتھ دیکھیں یہ سب لوگ کٹھے ہیں خان کے ساتھ عوام ہیں عوام نے الیکشن کا اعلان ہوتے ہی آپ کو بتا ہے ریلیاں نکالنی شروع کر دی چار سادہ میں بہت بڑی ریلی عوام نے خوف کا بتوڑا اب ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو نظر آئے گا شادرہ میں بھی ابھی لاہور میں اور پھر جو الیکشن میں بننے جا رہی ہے فضا وہ بھی آپ کو بڑے بڑے سرپرائز ملیں گے آٹھ فروری کو جمہوری انقلاب انشاءاللہ اگر ووٹرز کی لائنے جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گی اور آپ لوگوں نے بھی اب یہی کام کرنا ہے جمہوری حق استعمال کرنا ہے لوگوں کو اس بات پر کنونس کرنا ہے ترن آؤٹ ووٹرز کا اس کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے یہ پاکستان کی تاریخ بنانے کا معاملہ ہے عمران خان نے تو دیکھے ایک قوم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دی ہے کہ میں بے شک جیل میں رہوں میرے ووٹر سپورٹر عوام کو الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کی جازت دیں خان تو یہاں تا کہہ رہا ہے کہ ساٹھ فیصد سے کم جیت کو میں جیت ہی نہیں سمجھتا تو ہم لوگ تو سمجھ رہے ہیں اسی نوے فیصد ہے میرا جو ذاتی حال ہے لیکن خان نے چلو ساٹھ فیصد کا ایکسریتی جماعت بنتی ہے تو وہ بھی سات کروڑ ووٹ بنتے ہیں تو یہ کم از کم پڑھنے چاہیے اس سے زیادہ پڑھیں تو آپ کی مرضی ہے نو کروڑ ڈال دے دس کروڑ ڈال دے دیکھیں آپ کو ان علاقوں میں بھی کلین سویپ ملے کر یقین کریں جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے انہیں ایسے ایسے سرپرائز گلگت سے بلوچستان اور سندھ سے ملیں گے جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی اور لوگ تو آپ کو پتہ ہے اس بار ووٹ ٹالنے کے بعد نتائج بھی لے کے جائیں گے گھر نہیں جائیں گے خانہ پینہ ساتھ لے کر آرہے چار ہلکوں پر خان نے ایک سو چھویز دن دھرنا دیا تھا اب تو پاکستان کی بقاہ کا مسئلہ ہے اور یہاں تک دیکھیں امران خان سب کچھ بھول سکتا ہے اپنی ذات پر خان نے ایک لفظ بھی نہیں کہا ڈائری اٹھائی چلا گیا اس نے کہا اقتدار جانے تم جانو ورکرز پر ظلموں سے تم ہوا وہ کھڑا ہو گیا اور اس وقت پاکستان کی عوام خان کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت دیکھیں انہوں نے ہر طبعی توشہ خانہ لائے القادر لائے سائفر لائے سارے کے سارے کیسز تباہ بوشہ بی بی نے بڑی کرپشن کی ہے الزامات لگائے لیکن دو سو کیسز میں ایک کیس بھی وہ نظر نہیں آیا نو مہی پہ ہزاروں لوگ گرفتار ایک کیس ثابت نہیں ہوا سنم جعوید خدیدہ شاہ وہ فلک ناز تیبہ راجہ یہ سب گرفتار لیکن ایک کیس ثابت نہیں وہ پمند ہو سلاسل تحریک انصاف ساری پارٹی توڑ دی سرنڈر یا جیلوں میں اب لوگ کہتے ہیں تحریک انصاف بکھر گی لیکن میرا خیال ہے تحریک انصاف نکھر گئی ہے تحریک میں آپ کو کب ایسا موقع ملے گا ایسی چھلنی میں اس گندگی کو اس طرح صاف کرنا اس طرح تو اتنی جلدی گندم صاف نہیں ہوتی جتنی جلدی تحریک انصاف سے گند نکل ہے اور پاکستان میں یہ لوگ عمران خان کا ایک ووٹ نہیں توڑ سکے البتہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں ووٹرز نہیں آرہے یہ نوازشیف کو لائے میڈیا کنٹرول کیا پارٹیاں بنائیں الیکشن ملتوک کے کون کون سی واردات انہوں نے نہیں کی خان کو گولیاں ماریں خان کی خانے میں زیاد ڈالتے اس کی ہلیکپٹر کو تباہ کرتے رہے اس کی گاڑیوں کو تباہ کرتے رہے ہر کوشش غیر قانونی سزائیں مطلب سوشل میڈیا کی بچے تک اٹھا کے لے گئے الیکشن میں گڑھ بڑھ میں مائنس عمران خان کے لیے انہوں نے کبھی مذاکرات اسے کبھی مذاکرات اسے ایک ہی دفعہ معافی مانگ لو سے جان چھوٹ جائے گی کیوں نہیں مانتے دو سال میں عوام کا عشق دیکھ لیا دو ہی چیزیں کہ یہ دو چپیڑے ماریں گے آنسو گیس کے دو شل لگیں گے سارے ممی ڈیڈی بھاگ جائیں گے اٹھارہ مرتبہ خان کی گرفتارین برگر بچوں نے روکی پھر تیس ہزار رات و رات اٹھا کے لے گے بچے پھر ان کے گھروں میں ماں و بینوں پر جب ہار ڈالا تو وہ برگر بچہ ڈار کے ظاہر ہے گرفتاریاں دینے لگے عزت کی خاطر سوشل میڈیا پہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہیں چھوٹے چھوٹے جھنڈے لے کے نکلتے ہیں موٹر سائیکل لے کے نکلتے ہیں اپنی مدد آپ جلسے کر رہے ہیں روز ایف آئی آر روز چھاپے اوورسیز کو یوتھیے کہتے تھے وہ بھی برطانیہ امریکہ گانڈا عرب ممالک میں سارے نکلے ہیں آج وہ امریکہ میں سور انگلینڈ میں بھوکڑتال کر رہے ہیں آج دیکھیں خود عرشت شریف کو شہید کیا وہ ہیرو بنا عمران ریاض کو توڑا وہ صحافت کی بلندیوں تک پہنچ گیا عام سی لڑکیاں اس وقت رہنما بنی ہوئے ہیں ان کی وجہ سے تحریک استعقام کے نام پہ بنائی وہ عدم استعقام بن گی معیشت تباہ آئی ایم اف نگران خارجہ آپ پالیسی دیکھ لیں سعودی عرب سے ایک عرب ڈالر دینے کو تیار نہیں وہ تیس عرب ڈالر ہندوستان کی آئی پیل میں لگا رہے ہیں تیس عرب ڈالر ہزار سوچے ان کے بنگلہ دیشے تعلقات خراب ہندوستان سے تو خرابی خراب افغانستان ایک وائد ملک تھا اس سے بھی تباہ برباد ایران سے ان کی نہیں بنتی آج افغانستان کا وزیر دفاع گہ رہا تھا افغانیوں کو نکالنے پر جو کر رہے ہو جو اس وقت بو ہو رہے ہو وہ کٹو گئے اتنا کرو جتنا برداشت کرو دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی خطرناک موڑ کر پہلا نتیجہ دیرہ اسماعیل خان میں نظر آگئے پانچ افراد اور اکیس زخمی اور مزے کی بات یہ ہے کہ تیس اکتوبر کو انوارالحق جب پریس کانفرنس کر رہا تھا تو ایک صحافی نے اسے کہا کہ تمہارے ساتھ کے کچھ بچپن کے تمہارے دوست پارلیمنٹیرین بھی افغان نے یاد ہے اس سینیٹر کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر صحافی نے کہا یہ کہتا ہے نہیں وہ نہیں ہے میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں اور سپریم کورٹ چلتے ہیں لیکن اسے اب یہ نہیں پتا خود افغان حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انوارالحق کاکڑ کے اہل خانہ برطانیہ میں افغانستان کے کاغذات پر رہتے رہے یہ خود بھی وہاں اس طرح ہی تھے انہوں نے اب خیر جلدی بنا دی ہوں جس طرح مہیند بن قریشی آیا تھا پاکستان رات و رات آیا اس کا شناحتی کارڈ نہیں تھا اسی رات شناحتی کارڈ بنا وہ پاکستانی بنا تو اس وقت نے بس بڑے بڑے فنکار ہے نوارالحق نے فنکاری بھی کی ہے اس نے دیکھا لغاری کے ذریعے جب بینظیر بھوٹو کی حکومت گرائی تھی تو لغاری کو کہتا تھا الیکشن جیت کے صدر تمہیں رہنے دیں گے بعد میں جیتے ساتھ ہی وہ بچارہ لیرہ غازی خان کھیتی باری پر ساری زندگی گزار گیا اب آر ایف الوی کے ساتھ بھی یہ واردات کر رہی ہے میں کوئی بڑی پکی بدار ہوں بعد آر ایف الوی مضبوط شخص ہے وہ اتنی جلدی ٹوٹے گئے ہیں جساں شاہ محمود قریشی ایک مضبوط آدمی ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں انہیں توڑنے کی بڑی جان مار رہے ہیں شاہ محمود پر لیکن دیکھیں شاہ محمود نے بیس سوبر کا میچ اب سوپر آور پر داخل ہو گئے اور ساری اننگز اس نے خان کے ساتھ کھیلی ہے آخری گین تک خان لڑتا ہے سب کو پتا ہے شاہ محمود قریشی کو چاہیے فتح جیتنے کے بعد یہ ٹرافی خان کے ساتھ اٹھاتے ہوئے نظر آئے اور خان کی انشاءاللہ اگلی حکومت میں دوبارہ وزیر خارجہ یہ ہی ہو بہت عالی وزیر خارجہ تھا یہ اب کچھ جلدے دیئے اہم خبریں شیخ شیط صاحب سچ چلا گا پہنچ گئے ہیں رائی ون تبلیگی جمعہ میں ان کی جو شرکت کی اصل جگہ ہے وہ بہترین اچھ ہے ان کے لئے بہترین 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 اچھے ہیں اچھا منصور نے ایک بات کی ابھی صداقت عباسی کی سلیم صافی کے صداس پہ جرات انٹریو بھی ہے تو حال دیکھ اس کا بھی وہی ہوگا جس طرح وہ فیاض راجہ نے کہا شہریار افریدی اپنا شاہد افریدی کو سیاسی جماعت بنا رہے ہیں اس میں یہ لوگ شامل کریں گے جو ٹوٹے ہوئے صداقت عباسی کے انٹریو ہو یا شاہد افریدی کی سیاسی جماعت ان کے حالات ایک جیسے ہی ہوں گے جس طرح علمز کے بچوں کو انہیں پھسا کے ان کی مجبوریوں سے دیکھے انٹریو ان سے کروا لیے اب کوئی پریس کانفرنس ہو انٹریو ہو سیاسی جماعتیں بنائیں وہ بچے بھی اپنی غلطیاں تسلیم کر رہے ہیں مافیاں مانگ رہے ہیں لوگ مافتے ہیں لوگوں کو کوئی اطاب کسی سے گلانی ہے کسی سیاسی جماعت سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ شعور کا معاملہ ہے اس میں تحریک انصاف کا ہونا ضروری نہیں نگران وزیراعظم سے بڑے متاثر ہے ہونا بھی چاہیے جو شخص عمران خان سے ہاتھ ملانے کے لیے تصویر میں چھبیس میں نمبر پہ ہو اس کی تصویر کے ساتھ سیلفی بنائے مشہور کرنے اس سے متاثر ہونا چاہیے اتنی فنکاری اور پھر نگران وزیراعظم لگے جائے تحریک انصاف کی دیکھیں کہتے ہیں جی تصویریں عمران خان کے ساتھ لگا کے انہیں غلط کیا انہیں کاکڑ کی لگانے چاہیے دیں کیونکہ دیکھیں کاکڑ صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا تھا سارا وکٹم تو وہ تھے انہیں عمران خان کی نہیں لگانے چاہیے دیں لیکن جتنی تنقید ان بچوں نے صحیح دس عرب میڈیا جنہیں لگا ہوا ہے رگڑا کھا کھا کے تو ان بچوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے بڑا مشکل کام ہے انہیں برداشت کیا جہاں شہرشید جیسا بندہ نہیں ٹھہر سکا یہ معصوم بچے ان کو کسی نے کیا کرنا جنہوں نے توڑا وہ خود قبرستان میں ریڈ کارپیٹ پر اپنے سوسر کی دعا کرنا ہے وہ موسن نکوی اپنے سوسر کی قبر پر لال رنگ کے کالین بچھا کر وہ کس مردے کو امپریس کرنا ہے بھائی تم نے کیا زندگی پر گھر داماد رہے ہو کیا آپ سوسر کو دکھانا چاہتے ہیں تو زیرالہ لگے ہو عجیب عجیب لوگ ہیں